روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں ویلکم بیک بولٹن کا آغاز اس خبر سے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیق معاملے پر سپریم کورٹ کا حکومت کو چھے ماہ کے دوران قانون سازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تین صفحات پر مشتمل ہے چیف جسٹس عاصف صحید خوصہ نے فیصلہ تحریر کیا آرمی چیف کا عہدہ قوان تربیت نظم و ضبط کے لیے اہم ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت نے قانون سازی کرنے کا بیان حلفی دیا ہم معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں پارلیمنٹ پر آئین کے شق 243 کے تحت معاملہ حل کیا جائے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ حکومت کوچ اہمہ کے دوران قانون سازی کا حکوم چیف جسٹس عاصف صحید خوصہ کی سروراہی میں تین رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر کے خلاف درپاس پر فیصلہ سنایا مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ اس عدالت میں آرمی چیف جنرل قمر زاوید باجبہ کی تقروری چیلنج کی گئی اور آرٹیکل 240 کا معاملہ ہمارے سامنے آیا سپریم کورٹ نے 240 بھی آرمی ایکٹ اور اس حوالے سے قوائد کا جائزہ لیا ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسیر دی جا سکتی ہے یا نہیں اٹرانی جنرل نے عدالتی سوالوں کا جواب دیا دستویزات کے مطابق پاک فوج کا کنٹرول وفاقی حکومت سنبھالتی ہے چیف آرمی سٹاف کا تقرر صدر مملکت وزیر آزم کی مشابرت سے کرتے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی دوبارہ تائیناتی کے حوالے سے قانون خاموش ہے حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترامیم کے لیے چھا ماہ کا وقت مانگا ہم معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر چھا ماہ کے لیے ہوگی قوانین بننے کے بعد مزید دیکھا جائے گا فیصلے سے پہلے اٹرانی جنرل انور منصور قان نے حکومت کی جانب سے سمری اور بیان حلفی عدالت میں پیش کیا چیف جسٹس نے ریمارس دیئے کہ قانون کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے بارے میں بیان حلفی دیا ہے بیان حلفی پر سب کے دستخط ہو گئے ہیں اٹرانی جنرل نے بتایا کہ حکومت اس میں ترامیم کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر کے معاملے پر سماعت تین دن سماعت کے دوران چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز چیئرمنڈ روز نیوز سینئر تجھے کار اور پروگرام سچی بات کے انکر ایس کے نیاسی کمرے عدالت میں موجود رہے ہیں ایسی پر ریپورٹ تیار کی ہے عبرار حسین اسطوری نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھ ماہ کی توسیر کو منظور کرتے ہوئے اس حوالے سے واضح قانون سازی کی ہدایت جاری کر دی چیف جسٹس آصف سید خوصہ کی سربائے میں جسٹس منصور علی شاہ اور مظہر عالمیہ کھیل پر مشتمل تین نکلی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا تین روزہ سماعت کے دوران چیئرمنڈ پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور سینئر انکر پرسن اس کے نیازی مسلسل کمرے عدالت میں موجود رہے اس کے نیازی نے ایک سوال کے جواب پر کہا کہ سابق اٹانی جنرل اشتر آصف سے سچی بات پروگرام میں گفتگو کے دوران قرار دیا تھا کہ چیف جسٹس اپنی آئینی زمداری پوری کر رہے ہیں اور یہ بات چیف جسٹس کے رماز کے بعد درست ثابت ہوئی ہم تو چیزیں پڑھ کے بات کرتے ہیں اور چیزوں کو اسیس کرتے ہیں اور نہیں چلی کافی عرصہ ہو گئے ہیں ہر سپریم کورٹ کی بیٹر آج سے دس سال پہلے میرے پاس ہی تھی میں خود کرتا تھا سپریم کورٹ کی بیٹر میرے لکھنے پہ میرے اخباروں کے لکھنے پہ جتنی آرکائیوز آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی بھری ہوئی ہے ہمارے سوو موٹو سے تو نیچر لی اتنا تجربت ہو جاتا ہے اتنی اسیسمنٹ تو ہو جاتی ہے کہ کیا حالات جا رہا ہے اس کے نیازی نے مزید کہا کہ چیف جسٹس نے اچھی الفاظ میں آرمی چیف سمیت ادارے کی قربانوں کا تذکرہ کیا اور معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا تاہم عدالتی حکم کے مطابق پارلمنٹ قانون سازی کی طرف جائے گی جس کے لیے تین سے چھ ماہ کا وقت لگے گا تیریک انصاف کے رہنواز سینیٹر فیصل جاوید نے روز نو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس انتائی اہم موضوع پر اپوزیشن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی پہلی بار ہو رہا ہے تو جتنی بھی بیچ میں سخم ہیں یا چیزیں ہیں اور ساری چیزیں امران خان نے ٹھیک کرنی یا اچھی چیزیں تو سارے اچھے کام امران خان نے کرنے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی ذمہ دار ہے یہ ہماری حکومت کی ہوگی تو اس کو بھی کریں گے تاکہ آنے والے ٹائم پر ان چیزوں میں پہچید گیاں نہ ہوں نہیں اپوزیشن والے تو اسی سپریم کوٹ ہم آتے رہے ہیں وہ مٹھائیاں بھی بانٹ چکے ہیں تو وہ تو بہت سے چیزوں میں جشن پہلے ہی منا لیتے ہیں کہ جہاں تک ملکی مفاد کی بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے تینوں دن سماعت کے دوران سینر وقلہ اور میڈیا پرسن اس کے نیازی کی حال ہی میں کی گئی پیشن گویاں درست ثابت ہونے کی تحسین کرتے رہی کیمرمین یاسر ایوان اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عبرار حسین اسطوری روز نیوز اسلامباد جنرل خمج عافید باجان نے سولہ ملوش رشپیٹ پہ چوبیس اکتوبر انیس سو اسی کو کمیشن حاصل کیا پاک فوج کے سپاہ سالار آرمی کی سب سے بڑی دس سکور کی کبان بھی کر چکے ہیں انہوں نے انتیس نمبر دوہزار سولہ کو فوج کے سولویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی جنرل خمج عافید باجان نے سولہ ملوش رشپیٹ پہ چوبیس اکتوبر انیس سو اسی کو کمیشن حاصل کیا خمج عافید باجان کی سب سے بڑی دس کور کمان بھی کر چکے ہیں یہ کور لائن آف کنٹرول کی ذمہ داری سنبھالتی ہے وہ جنرل ہیڈکوارٹر میں بطور انسپیکٹر جنرل آف ٹریننگ این ایویشن ذمہ داریاں بھی نبھا چکے ہیں یہ وہی عہدہ ہے جو آرمی چیف بننے سے قابل جنرل راہیل شریف کے پاس تھا جنرل کمرز عافید باجوا کینیڈین فورسز کمانڈ انسٹاف کالیج ٹورنٹو نیول پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی مونیٹری کیلیفورنیا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلامباد کے گریجویٹ ہیں انہیں کشمیر اور شماری علاقاجات میں معاملات کو سنبھالنے کا وسیع تضربہ ہے انہوں نے فورس کمانڈ ناظرن ایڈیاز کی سروراہی بھی کھی کمرز عافید باجوا کانگو میں اقوائی متحدہ کیام نشن میں برگیڈیر کام کر چکے ہیں جو وہاں ڈیویشن کمانڈر تھے بماسی میں انفرنٹ فری سکول کوئٹا میں کمانڈرن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے انتیس نومبر دوہزار سولہ کو فورس کے سول میں سروراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تمام ادارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ملک اداروں کے درمیان کبھی تصادم نہیں ہوگا آزاد عدیہ کے لیے تحریک میں شرکت کی وزیراعظم نے کہا کہ ہم اپنی عدیہ کی پوری حمایت کریں گے اداروں میں اتفاق رائے سے بھارت خوفزدہ ہے جن کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ ملک کو غیر مستحقم کرنا چاہتے تھے ملک اداروں کے درمیان کبھی تصادم نہیں ہوگا ملک کو غیر مستحقم کرنے والے ناکام ہوں کے وزیراعظم کا وزارت خارجہ میں سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کہا دشمن ملک اداروں میں اتفاق رائے سے خوفزدہ ہیں وزیراعظم نے کہا پچھلے دنوں میں پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرنا اور عبدالتوں میں جو کیس آیا اس پر سب سے زیادہ کون خوش ہوا وہ ہندوستان کی نسل پرست حکومت ہے دھرنے کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پیچھے چلا گیا پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرنے کے زیادہ اور پھر ابھی جو جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے ہم مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر باری یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کیس طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے ہندوستان میں خاص طور پر اس لیے کہ کشمیر کبھی بھی کشمیر کا ایشو پاکستان نے نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد ایسا نہیں اٹھایا جس طرح اب اٹھا ہوا ہے اور انفورچنٹلی جو ہمارے لوگ یہ جو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی وہ سارا ایمفیسز جو پاکستان نے اس لیول پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہوا تھا وہ سارا بیک بینر پہ چلا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آج کے فیصلے سے عدم استحقام پیدا کرنے والوں کو شکست ہوئی پاکستان مشکل وقت سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کوئی طاقت ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ملکی اداروں میں کبھی دسازم نہیں ہوگا عمران خان نے کہا کہ انہوں نے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے تحریک میں حصہ لیا اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑھا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک دی سٹیبل رائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے ان ساروں کو شکست ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ایک پروگریس ایک آگے بڑھا ہے ایک تیزی سے آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں وزیراعظم نے کہا کہ جن کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ ملک کو غیر مستحقم کرنا چاہتے تھے اور ہم نے عدلیہ کے لیے اپنی پارٹی کا اور اپنا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی دوزار ساتھ میں جب ازاد عدلیہ کی مومنٹ چلی میں جیل گیا اس کے اوپر اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے ان کا گہنا تھا کہ گزشتہ ادبار میں اداروں میں نااہل لوگوں کو تائنات کیا گیا ہم ہر ادارے میں میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج شام طلب کر لیا ہے ملک کی موجودہ سیاسی اور موشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق قانون پی فاکی وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سویلین والا دستی کے حوالے سے کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا آرمی ریگولیشنز میں کوئی تبدیلی درکار ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے عدالتی فیصلے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف توسی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا بروقت اور مناسب اقدام ہے ملک کو بیقینی کی صورت میں رکھنا پاکستان کے بفاد میں نہیں تھا شاہ محمود قریشی کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کوئی ابھام نہیں رہا آئین میں تبدیلی کے لیے دو تہای اکثریت درکار ہوتی ہے اس معاملے پر آئین میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے آئین واضح ہے آرمی رولز ریگولیشنز میں کوئی تبدیلی درکار ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے عزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے جس کا اہم از حد احترام کرتے ہیں جائزہ لیں گے اور ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑیں گے جس سے دشمنوں کو بغلے بجانے کا موقع ملے معاملہ ہمارا اندرونی ہے بھارت میں شادیانے کیوں بج رہے تھے جبکہ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جامعیت باجوا کو توسیح دینے کے معاملے پر پاکستان کی تباہم سیاسی جماعتیں متفق ہیں شیخ رشید نے کہا کہ جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فصل الرحمن اس معاملے پر مانے ہوئے ہیں وہ استیفہ لینے آئے تھے ان سے پوچھیں کہ وہ اسلام آباد سے کس کے کہنے پر گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کسی نے چیلنج ہی نہیں کی ہم نے جو غلطیاں کی تھی آج اسے ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں وقت دے دیا گیا انہوں نے کہا کہ بادل چھٹ گئے ہیں اور تمام مسئلے حل ہو گئے ہیں یہ تین سال کی ہی توصیح ہے ہم نے چھ ماہ میں کانون سازی کرنی ہے چھ ہفتوں میں ہی مسئلے کو حل کر دیا جائے گا خصوصی عدالت نے سنگین غداری کے سائندہ سمات روزانہ کے بنیاد پر سننے کا فیصلہ کر لیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ پرویس مشرف پانچ دسمبر سے قبل آ کر اپنا بیان ریکارٹ کرا سکتے ہیں سنگین غداری کیس کی خصوصی عدالت میں سمات ساویس صدر جنرل ہزرائی پرویس مشرف کو ایک اور موقع دیتے ہوئے پانچ دسمبر تک بیان ریکارٹ کرانے کا حکم ہم سپریم کورٹ کے حکامات کے پابند ہیں ہائی کورٹ کے نہیں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس توران سمات جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیئے کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی تفسرہ نہیں کریں گے اپنے ہمارے احکامات نہیں پڑے ملزم کو ایک اور موقع دے رہے ہیں پرویس مشرف اگلی سمات سے قبل جب چاہے آ کر بیان ریکارٹ کرا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی درخواست نہیں لیں گے عدالت نے سرکاری وکیل کی جانب سے تحریر جواد جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کیا عدالت نے قرار دیا کہ سنگین غداری کیس کی پانچ دسمبر سے روزانہ کی بنیاد پر سمات ہوگی کسی صورت التباہ نہیں دی جائے گا آئینہ سمات پر پروسیکشن ٹیم پوری تیاری کے ساتھ پیش ہو موجودہ حکومت کے پندرہ ماہ ہونے کو ہے پنجاب پہ پندرہ ماہ کے دوران چار آئی جی تبدیل کیے گا ہے جبکہ پنجاب کے تائنات ہونے والے نائے موجودہ دور حکومت کے پانچ پہ آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھا لیا ہے موجودہ حکومت کے پندرہ ماہ کے دور حکومت کے دوران پنجاب کے تنات ہونے والے پانچ پہ آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھا لیا آئی جی پنجاب کو سی پیو دفتر میں سلامی پیش کی گئی پولیس کے چاک وچوبن دستے نے نوئے آئی جی پنجاب کو سلامی دی سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ڈرٹائر آرب نواز خان نے اپنے عہدے کا چارٹ گشتر و چھوٹ دیا تھا جبکہ نوئے تنات ہونے والے آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو افسر کام کرے گا وہ رہے گا کرائم کنٹرول نہ کرنے والے افسران اپنا بندبست کر لیں بڑھتے ہوئے کرائم پر کنٹرول کیا جائے گا خدا کا شکر گزار ہوں جس نے عزت بخشی پولیس کا کام ریاست کی اہم ذمہ دریوں میں سے ایک عدا کرنا ہے پولیس کا کام قانون کی پرابری اور قانون کا عجرہ اور عملداری ہے پروفیشنل لزم میں احساب بھی شامل ہے قانون کی قداب واضح ہے کہ کیا غلط اور صحیح ہے جو قانون کی قداب کو تظلیم نہیں کرتا اسے ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پردی کے زور پر سب کچھ کر سکتا ہوں اس کا احساب ہونا ضروری ہے پولیس کا احساب میڈیا بھی کرتا ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ پولیس احساب کے موجودہ نظام کا مزید بہتر بنایا جائے گیارہ کروڑ لوگوں کی حفاظت کوئی ممولی کام نہیں مجھے یقین ہے کہ جیسا بھی کام ہو رہا ہے اسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے پاسی ڈیریکشن وقت کے ساتھ جاری کی جائے گی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تکہ ہم ریاست مدینہ کی طرح کام کریں گے ریاست مدینہ گلفر سٹیڈ کی مسئل ہے مہاشرے میں اعتماد کا فقدان ہے اور پولیس بھی اس کا حصہ ہے ہمارا کام کرائم کو کم کرنا ہے اگر کرائم بڑا ہے تو اسے ٹھیک کریں گے اور بہتر ہی لائیں گے سانے احسائی وال پر جی ای ڈی پنی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی ہے بجلی کے ریٹ گیارہ پیسے فی یونٹ بڑھا دیے جائیں گے اطلاق یکم دیسیبر سے ہوگا کسانوں کے لئے گندم کی امدادی قیمت تیرہ سو سے بڑھا کر تیرہ سو پینسٹ روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے زیرے صدارت ہوا جس میں بجلی بہنگی کرنے کی منظوری دی گئی فیصلے کا اطلاق تین سو یونٹس بہانہ استعمال کرنے والے کھڑیلوں سارفین پر نہیں ہوگا کمیٹی کا کہنا تھا کہ بجلی سانتی سارفین کے لئے مہنگی کری گئی اور ای سی سی نے کسانوں کے لئے گندوں کی امدادی قیمت تیرہ سو سے بڑھا کر تیرہ سو پینسٹ روپے فی من مقرر کر دی ہے ای سی سی نے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے ذمہ اٹھارہ کھرب ساٹھ عرب نواسی کروڑ واجب الاداہ خرزوں کو گرانٹ پر تبدیل کرنے کے لئے بھی کمیٹی تشکیل دے دی یوٹیلیٹی سٹورس کے لئے چھ ارب روپے کی سبزرڈی کے رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے استعمال کرنے کے تلقے کار پر بھی کمیٹی خواہد کرتی ہے روا سال سندھ بھر میں جائیں گی سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کراچی میں متاثرہ افراد کی تعدادتیں چودہ ہزار کا ہندسہ عبور کر لیا ہے صوبے میں رمہ سال پندرہ ہزار اٹھاون افراد کو ڈینگی نے متاثر کیا روامہ پانچ ہزار پانچ سو چار افراد ڈینگی کا شکار ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں ڈینگی سے جان بہاک افراد کی تعدادت اکتالیس ہو چکی ہے جبکہ ایک سو سات افراد متاثر ہوئے ہیں آلودگی کے حوالے سے لہار دنیا کا دوسرا بڑا شہر بن گیا ہے راکی نے پنجاب اسمبلی نے بھارت کو آلودگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں گلی سڑی فسٹوں کو آگ لگانے سے پیدا ہونے والے دھویں سے ماحول آلودہ ہوتا ہے اسی پر ریپورٹ محمد نوید ملک کے آلودگی کے حوالے سے لہار دنیا کا دوسرا بڑا شہر بن چکا ہے ارکان پنجاب اسمبلی کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کراپ برننگ جو انڈیا کی سائٹ پہ یا پاکستان کی سائٹ پہ ہوتی ہے انڈیا کی سائٹ پہ تو اس کو نہیں روکا جا سکتا لیکن پاکستان کی سائٹ پہ یہ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ لہار واقع ہی موسٹ پلوٹڈ سٹیز میں سیکنڈ نمبر پہ آنا ہے ایک بہت بڑی خطرے کی علامنگ بات ہے اور اس کو موجودہ حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے حالانکہ ہائی کورٹ میں جب لاسٹ یئر اس سے پہلے جب پولوشن کا یہ سارا مرلہ سماغ ہوئی تھی تو اس وقت ایک جو ہے وہ پولوشن جو ہے کنٹرول پالیسی مرتب کی گئی تھی اس پہ انہوں نے عمل درامت نہیں کیا اور پری ایمپٹیو میئرز نہیں لیے جس کی وجہ سے پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہاں پر ایک لائر آرڈر تو تھا پہلے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی جیسے اب انہوں نے وان فورٹی فور لگایا ہوئے کے فصلوں کو جلاتے تھے تیسر جو ایشو ہے وہ انڈیا کی وجہ سے یہاں پر یہ زیادہ ایشو آتا ہے اس کی ہوا ادھر کے ادھر چلے تو پھر وہ سموگ کا خطرہ ہوتا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ علودگی کی روک تھام کے لئے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں کیمرامین رائے عاشق کے ساتھ محمد نوید ملک روز نیوز لہو وزیر آسم کے مشیر برائے محولیاتی تبدیلی ملک امین اسلام نے کہا ہے کہ تین فیصد گاڑیاں الیکٹریک وائیکل پر منتقل ہونے سے دو ارب ڈالڈ کی بجت ہوگی اور ملک سے علودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گئے تفصیلات کراچے سے لیاغت مغل کے اس رپورٹ میں مقامی موڈل میں الیکٹریک ویکلز اسسوسیشن کے رینموں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک امین اسلام کا کہنا تھا کہ ملک کو علودگی سے پاک کرنے کے لئے الیکٹریک ویکلز کی بہت ضروریت ہے تیس وقت گاڑیاں الیکٹر پر جانے سے ملک کو دو ارب ڈالڈ کی بچت ہوگی یہ کیونکہ کٹنگ ایج تکنالوجی ہے اس وقت دنیا میں اس میں سارا کام ریسرچ کی بیسز پر ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کا ریسرچ انسٹیٹوٹ بنا رہے ہیں اس کو پراپر ایک یونیورسٹی میں ہاؤس کریں گے اور تاکہ بہترین جو لیٹرس ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کے اندر لے کر آئی جائے وزیراعظم کے مشیر محلیات تبدیلی کا کہنا تھا کہ ملک میں بجلی کی پیدا بار بہت ہے جس سے کار رکشہ اور موٹر سیکلز الیکٹر پر جانے سے ساڑھ سیست کی بچت ملے گی ہماری پولیسی کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی ہوگی اور وہ انشاءاللہ اس میں کانسٹیوٹ کی گئی ہے اس میں منسٹری آف کلائمٹ چینج اور منسٹری آف انڈسٹریز کو کوچئر کرے گی وزیراعظم کے مشیر محلیات کا کہنا تھا نئی انڈسٹری بیٹری بنانے والی فیکٹیوں کے حانے سے بہت فائدہ ہوگا بہت جلد وزیراعظم سے ملاقات بھی کروں گا اب اس پولیسی کے اندر ہم نے آپ کے لئے ایک فریم ورک بنا دیا ہے جس میں آپ اس کو یہ جو کنورجن کٹس جانا پہ پڑی ہوئی ہیں آپ ٹو ویلرز کو ٹری ویلرز کو ٹارگٹ کرنے شروع میں کیمرمن سادق علی کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی ہم واپس آئیں گے ایک برے کے بعد ساتھ رہے گا ویلکم بیک ہر آپ خبریں کھیل کے میدان سے کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے دربیان دوسرا ٹیسٹ میش آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف ٹاس چیت کر بیٹنگ جاری ہے آسٹریلیا کی پہلی وکٹ آرٹ فرنس پر گر گئی جو ورنس چار رنس بنا کر شاہین شاہ آفریدی کی گین پر آؤٹ ہو گئے یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ اپنے ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں جب میش کا آغاز ہوا شاہین شاہ آفریدی نے آور کرایا اور شروع میں بڑے ریسپونسیبیلیٹی کے تاتھ کھل رہے تھے لیکن مچانک سے ان کے جو آپنر تھے وہ وکٹ گوا بیٹھے ویمن کرکٹ سیریز کے لیے بھارت نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے رابطے کے باوجود جواب بھی نہیں دیا گیا بیسپی نے آئیس ایسی سے شکایت کر دی ہے بھارت کھیل کے میدان میں بھی ہڈ دھرمی سے باز نہ آیا پاک بھارت خواتین کرکٹ سیریز کے لیے انکار کر دیا اور پی سی بی کے رابطہ کرنے پر بھی جواب نہ دینے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئیس ایسی کو شکایت کر دی آئیس ایسی کی ٹیکنکل کمیٹی تمام تر ریکارڈ کے ساتھ بھیجی گئی درخواست میں لکھا گیا ہے کہ خواتین سیریز کے لیے بھارتی بورڈ سے متعدد بار رابطہ کیا بھارتی بورڈ نے پاکستان کی کسی ایمیل کا جواب نہیں دیا پاک بھارت ونڈے سیریز روان برس جرائش سے اکتوبر کے درمیان کھیلی جانی تھی سیریز کے ٹاپ چار ٹیمیں ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے لیے براہ راست کالیفائی کریں گی آئیس ایسی چیمپینشپ میں قومی ٹیم پندرہ پوائنٹس کے ساتھ پانچوے نمبر پر موجود ہے قومی ٹیم کے کپتان بسپا معروف کہتی ہیں بھارت سیاست کو کھیل سے دور رکھے ہم لوگ کھیلنا چاہتے ہیں انڈیا کے خلاف کیونکہ وہ ایک کمپیٹیٹیف ٹیم ہے کافی اچھی کرکٹ کھیلے اور کافی انہوں نے بھی امپروف کیا تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے خلاف کھیلیں اور میں خال سے پولیٹکس کو دیفنیٹلی کرکٹ میں نہیں آنا چاہیے اس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے باتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے ہفتے کو ملیشیا روانہ ہوگی یہ سیریز اگلے ماہ شیڈول ہے اور اب شامل کریں گے چھنڈ ایشنل نیوز ایراق میں حکومت مخالف احتجاج جاری ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر براہ راست کول گیا اور آنسو گیس استعمال کرنے کے بعد وزید اٹھارہ افراد جام بھاق ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر رسا ادارے الجزیرہ کے مطابق ایراق میں سیکیورٹی فورسز کے مظاہرے کے خلاف فارنگ کے نتیجے میں اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ کارروائی جنوبی شہر الناسریہ میں کی گئی حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائی میں جانی نقصان کی تصدیق حکومتی اور طبی زرائنے کر دی ہے خبر رسا ادارے کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں ایک سو بیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے کئی کی حالت نازک بتائے جا رہی ہے اور انہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے الناسریہ میں تازہ جھڑت پیس وقت ہوئی جب سیکیورٹی دستوں نے ان دو پلوں پر سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی جن پر وہ کئی آیام سے قابض ہیں کنزرورٹی پارٹی کے اندر اسلام و فوبیا پر برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے معافی مانگ دی ہے برطانیہ خبر سے ادارے کے مطابق دیگورجن میں شائعہ کے مطابق قبل توری کے مدوار نے بوریس جانسن پر مسلمانوں کے خلاف تاثب اور نفرت امیز رچانات کو ہوا دینے کا الزام آئیت کیا تھا قورن وال کے دورے پر جب بوریس جانسن سے پوچھا کیا کہ کنزرورٹی پارٹی میں اسلام و فوبیا پر معافی مانگیں گے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً تمام تکالیف اور جرم کے لیے جس کے باعث تکلیف پہنچی ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے اور معاملہ ایک ملک کی حیثیت سے اتنا اہم ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہمیں آزادانہ تفتیش کرنی ہے واضح رہے کہ بوریس جانسن کی معذرت ایسے وقت سامنے آئی جب لیوڈن ساؤٹ کے کنزرویٹیو امیدوار پرویس اختر نے وسیرعظم سے ٹیلیگراف میں مسلم خواتین کے بارے میں غیر مناسب رویہ اکتیار کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا اور اب شامل کرتے ہیں بزنس نیوز چمارٹر سمیت سبزیوں کی قیمت میں ہوس شباہ اضافے نے شہدیوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں پنجاب اسمبلی و اپوزیشن اراکین حکومتی کارکردگی پر برس پڑے وہ کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائے پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ مہنگائے پر قابو پانے کے لیے ہم کوشہ ہیں آپ آلو بیت خان سے لاہور شہر میں روز برہ استعمال ہونے والی گھریلو اشیاء کی قیمتیں اور مہنگائی کی اڑان سے پریشان حال عوام پر اپوزیشن اراکین پنجاب اسمبلی کو رحم آ گیا اور چیخ اٹھے کہا تبدیلی سرکار کے دور میں ٹماتر پیاز آلو سمید ہر چیز کی قیمتوں نے اڑان بھر لی ہے مگر شہریوں کو رلیف آج تک نہیں مل رہا مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے وعدے کچھ اور تھے ہو کچھ اور رہا ہے آئے غریب کے لیے تھے غریب کی جس طرح کہتے ہیں خال اتاری جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول ابھی تک نہیں کر پائے اور کنٹرول کرتے ہوئے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں مہنگائی پڑھتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو پری ایمٹ کرنا چاہیے مختلف چیزوں کو جیسے ٹماتر تھا انہیں پری ایمٹ کرنا چاہیے تاکہ ماری فصل اچھی نہیں ہے کمیونکیشن کا دور ہے آپ دیکھیں کہ اس میں آپ فوری طور پر پتا ہوتا آپ اس سے پری ہینڈ امپورٹ کر لیتے ہیں ٹماتر کی تو قیمت جی اس ٹائم اتنی اوپر جا رہی ہے کہ اب تو ٹماتر کے لیے بھی آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑ رہا ہے اور جون سے بزراء کو ان کو تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی تفیق دے جبکہ حکومتی اراکین کہتے ہیں حکومت بہت جلد مہنگائی پر کنٹرول حاصل کر لے گی اراکین اسمبلی کہتے ہیں حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے تبدیلی سرکار کے دعوے عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کے توفے دے رہے ہیں جو موجودہ حکومت کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرہ میں رائے عاشق کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور پاکستان میں کاروباری ماحول میں بہتری نظر آنے لگی ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں تیزی انڈکس میں 583 پوائنٹس اضافے کے بعد کاروبار 38706 پوائنٹس کے سطح پر بند ہوا ہے سونے کی قیمت میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے تفصیلات کراچے سے لیاقت مغل کے اس رپورٹ میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان سٹاک ایکسینج میں تیزی دیکھی گئی مارکیڈ 583 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 38706 کی سطح پر بند ہوئی دن بار مجموعی طور پر 374 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا 292 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ جبکہ 66 شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی آج مارکیڈ کی بلند ترین سطح 38847 تھی جبکہ کم ترین سطح 38122 رہی اوپن مارکیڈ میں ڈالر 10 پیسے کے اضافے کے ساتھ 155 روپے 60 پیسے سے بڑھ کر 155 روپے 70 پیسے پر بند ہو گیا جبکہ انٹر بینک ڈالر 155 روپے 32 پیسے پر مستقم رہا سونے کی قیمت میں 250 روپے کی کمی سے 85200 روپے پر پہنچ گیا 10 گرام سونے کی قیمت 215 روپے کمی کے ساتھ 45000 73 روپے